بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں سب لوگ تو آج کی ویڈیو انشاءاللہ تعالی بہت مزیدار ہونے والی ہے آج ہم بنائیں گے گاجر کا حلوہ اور ساتھ آپ کو سہرگر آئیں گے اسلامباد میں سنٹورس مال کی اور بہت سارا فن دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا جو نئے دوست ہیں میرے چینل پر چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں ویڈیوز کو لائک ضرور کیجئے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں جو اور ہل freakinہ یورگہ رجح سبسکرائب کرنا نہیں بھی ا Rogue bananas بمجابت bumps جو اور fastest رکھا تو 收ب کرنا چائم سوچکرائب کے اچھے موسیقی 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 اور گاجریں میں نے چھیل کے دھوکے چھیل لیں اچھی طریقے سے میں ان کو شرٹ کر لوں گی جسے کہتے ہیں قدو کش اور اس کے بعد ہم حلوہ اپنا تیار کرتے ہیں آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے اور یہ بہت مزیدار حلوہ بننے کا آپ نے اس کے ریسپے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور جو لوگ نئے ہیں دوست میرے اس چینل پر اس کو ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیں اچھا جی یہ ہے سوس پین اس کے اندر میں ڈال دوں گی دودھ اور اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں گے میرے پاس کھویا نہیں ہے تو ہم اسی دودھ کو اچھے سے بوائل کر کے جس کی بلائی ہوگی اسی کو ہم یوز کریں گے اپنے حلوے میں آپ کیرٹ کو وہ کریں گریٹ کریں ماما کے ساتھ فادو نے حلوہ بنانا ہے اوکے فادا لیویو اچھا تو یہ جو ہے نا دودھ پر دیکھیں کیسے بلائی آرہی ہے ماشاءاللہ یہ زبردست ہے اور یہ میں نے پین لے لیا ہے پوٹ میرا اور اس کے اندر جو ہے میں ڈالنے لگی ہوں تقریبا بسم اللہ رحمانے میرے پاس ہے ڈالتا بنا سپرٹی تو یہ تقریبا ہاف کپ سے تھوڑا سا کمی ہے بسم اللہ رحمانے رحم یہ میں گھی ڈال رہی ہے اس میں جو زیادہ کھانے والے لوگوں کے شاید ان کو اچھا نہیں لگے تھوڑا سوڑا ڈال لیتی یہ دیکھیں پورا آدھا کپ اس کے اندر جو ہے میں نے گھی ڈال دیا تو یہ گھی جیسے ہی تھوڑا ہیٹ اپ ہوئے گا اس کے اندر میں الائچیاں ڈالوں گی اور پھر یہ ہماری جو گریٹڈ کاجرے ہیں یہ میں آٹ کر دوں گی یہ والی اورنج کلر کی کاجرے ہمارے یہاں اس کلر کی ملتی ہیں تو ساست رہی ہے ریسیپی کو فالو کر سردیاں دبا کے حلوے کھائیں اور سوپ پیئیں یہ گرم گرم چیزیں بہت مزا آتا ہے اسی لئے ہم لوگ زیادہ ویڈ بھی پٹ آن کرتے ہیں سردیوں میں کیونکہ ہم لوگ کھارے بہت ہوتے ہیں اچھا تو دوستو یہ دیکھیں تیل بہت ماشاءاللہ سے گرم ہو گیا گھی ایکچولی بناسپتیگی اسے میں نے الائچی ڈال دی تھی اور اس کے اندر میں جو ہماری گریٹڈ کرٹس ہیں وہ اٹ کر رہی گی اس میں لائرخ مانی رہی تو مجھے اس کو بھوننا ہے اچھے سے تاکہ گاجروں کا جتنا پانی وہ کچھا پن ہے وہ نکل جائے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر یہ جو ہمارا دودھ یہاں پہ بھوائل ہو رہا ہے اس کو اٹ کریں گے انشاءاللہ تل اور پھر بعد میں چینی اٹ کریں گے تو آپ میرے ساست رہیے گا ریسیپی کو فالو کرتے رہیے تاکہ جب آپ بنائیں تو آپ بہت اچھا حلوہ بنائیں یہ بیچ میں آپ کو گاجر نظر آرہی ہوگی یہ والی جیسے ہم زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹنڈی سی گاجر جو ہے یہ ٹنڈی سی گاجر یہ میرے بیٹے کا کارنامہ ہے فاہد نے پھینکی ہے اس کے اندر تو چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ہے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے ساست رہی ہلوہ بنائیں شینی ہو گیا یہ پانی گاجروں کا بہتکو ڈرائے ہو گیا تو اب میں اس کے اندر کاروں گی آدھا کب جتنا چینی ہم بعد میں چکھ لیں گے چینی کم ہے یا زیادہ تو دوستو یہ آدھا کب چینی ہے آپ اکارڈنگ ٹویور ٹیسٹ ایٹ کر سکتے چینی ڈال لیں یا جو لوگ آرٹیفیچل ڈالنا چاہتے وہ اس ٹیچ پہ نکالنا مشکل ہو جائے گا تو میں نے تو آدھا کب چینی ڈالی ہے تو انشاءاللہ اس کا بہت اچھا سا ٹیسٹ بنے گا اب میں اس کو اتنا بھونوں گی کہ چینی بھی اپنا پانی چھوڑے گی سائری سی بات ہے اور اس کے بعد میں آپ کو نیکس ٹیپ دکھاتی ہوں آپ ساتھ آتی رہیے جوی دوستو تو یہ تھا ہمارا پورا ایک لیٹر دودھ چار گپ اس کو میں نے اتنا زیادہ بوائل کیا ہے کہ اب یہ دھائی کب سے زیادہ دودھ نہیں ہے اس وقت انشاءاللہ اب اس کو میں اس کے گاجروں کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور میں نے تھوڑا سا بچا لیا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ہو رہا تھا اور گاجرے کم ہے یہ دکھنے میں زیادہ تھی لیکن جو میں نے ان کو شرٹ کر کے پکایا اور ان کا جو موائسچر تھا وہ ریلیز ہوا ہے اور ڈرائے ہوا ہے تو اتنی سی گاجرے رہ گئی ہیں بلکہ تھوڑی سے اگر ہماری تو فیملی کم ہے لیکن جن کی فیملی زیادہ ہے ان کا کام دو پاؤنڈ سے نہیں چلے گا ان کو زیادہ کیارٹس لینی پڑیں گی خیر دور ڈال لیا ہے اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور اب اس کو پکاتے ہیں یہ گاجروں کا کلر دیکھیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ہلوے میں ہلدی ملائی ہوئی حالانکہ کوئی کچھ کلر فوڈ کلر یا کچھ بھی نہیں یہ قدرتی طور پر ان کا رنگ ہی ایسا ہے پیلا رنگ ہے ان کا تو یہ ہمارا ہلوہ جو ہے تیاری کے بلکل قریب ہے تو اس کے اندر اب جو میرے پاس درائی فروٹ ہے میوہ ہے بسم اللہ الرحمن بادام ہے اکھروت ہے یہ میں سب ڈال دیں ہیں بیچ میں اور اس کو مچ کر لیتے آپ کو جو درائی فروٹ پسند ہو آپ ڈال سکتے ہیں تو میں اس کو اتنا بھونوں گی اچھے طریقے سے کہ یہ سارا رہنہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا اور تیل الگ ہو جائے گا پھر میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھاتے ہیں جی تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہلوے کا فائنل لک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا زبردست بنا ہے میرے پاس گھر پر کویا نہیں ماشاءاللہ 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 دیکھیں ماشاءاللہ آپ لوگ یہ ریسیپی ضرور کریں کریں پھر مجھے بتائیں آپ کی کیسے تو یہ دوستو آج کی ویڈیو پسند آئیے تو میرے شیئر کیجئے اور دعاو میں یاد رکھیں ہم بھی آپ کے لئے دعاو میں آپ کو یاد ہمیشہ رکھتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملوں گی تب تک اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ دوستو زندگی تک زندگی نتب نمو زندگی فلید میرے